ہائی گائز ہموری آج کے جو میرا ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں بہرین ویزا کے حوالے سے کام کر رہا ہوں جو پہلے میں نے دس ویزا میں نے ویٹر کے حوالے سے اپلوڈ کیے تھے اور اللہ کا کرم میں ان سب کو جوب مل گئی ہے سب لوگ کیا کہتے ہیں پروپرلی اپنے کام پر جا رہے ہیں اور جو میرا پہلا جو اسائیمنٹ تھا وہ آئی تنک میں نے پورا کیا اب اس کے بعد میں پس کچھ اور ویزے ہیں پری لانسنگ کے تو میں چاہ رہا ہوں وہ بھی میں سولڈ آؤٹ کروں لیکن میں بہت ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن پاکستان میں میری ایجنسی نہیں تھی جو بھی پاکستانی میرے دوست ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ پاکستان میں آپ کو کس طرح سے ہم لوگ کانٹیکٹ کریں تو میں ان کو اپنے نمبر دیا لیکن میں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں ہر وقت ہونلائن رہ سکوں یا جواب دے سکوں تو کچھ لوگوں سے میں اس طرح سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکا تو اس ہمارے سے ابھی میں نے ایجنسی دیا ہے پاکستان میں کراچی میں تو میرے دوست ہیں اسامہ آپ ان کا نمبر لے دیجئے بکوز میرے دوسری ویڈیوز میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ بول ہے کہ بہرین کے ہمارے سے ویزا چاہیے تو اپنے نمبر دے دیجئے ان کا نمبر ہے 0 3 4 5 2 1 1 9 4 8 7 تو یہ نمبر ہے کراچی میں بھروچ کرونی میں ان کا کیا کہتے ہیں جو ہم نے اپنی کیا کہتے ہیں ٹرابل ایجنسی کھولی ہے آپ وہاں چلے جائیے بہرین ویزا کے حوالے سے آپ نے کچھ بھی پوچھنے آپ کو ویزا چاہیے آپ کو وہاں سے ویزا مل جائے گا انشاءاللہ گارنٹیڈ ویزا ہوگا کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے ہم نے پہلے کیا کہتے ہیں دس لوگ یہاں پر بلوائے ہیں انہیں کام پر لگوایا ہے انشاءاللہ ویزا کی جو پروسیسنگ ڈیز ہیں وہ پہلے بتا دوں 45 to 60 ڈیز ہیں اس کے علاوہ مجھے میسیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے زیادہ میں اس لئے پریشان ہوتا ہوں لوگ ایک سے لے کر زیڈ تک ڈیٹیل مجھ سے پوچھتے ہیں اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں اچھا ہم آپ کو بتائیں گے تو بھائی میں ڈیٹیٹ ہو جاتا ہوں میں اتنا ٹائم ہی ہو تھا کہ میں ایک ایک بندے کو پوری ڈیٹیل بتا دوں جو آپ کا ویزا ہے وہ پروپرلی آپ کو جو ہے لمر ایک ویب سائٹ پہ جو ہے وہاں پہ آپ کا ویزا آ جائے گا لمر ایک ویب سائٹ پہ آپ وہاں پہ جائیں گے اپنا پاسکورٹ نمبر ڈالیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں سے آئی ڈی پروائیٹ کی جائے گی وہ آئی ڈالیں گے پیٹریہ ہی ہے کہ آپ اپنا پاسکورٹ ہی ڈالیں تو اس میں آپ کا لکھا جائے گا کہ آپ کا ویزا کتنے پروسس میں چل رہا ہے اس کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں نمبر 1 سٹیج پہ آپ کا نام آ جائے گا پھر نمبر 2 آپ کا جو مینٹیکل رپورٹ ہے وہ آ جائے گا نمبر 3 پہ آپ کا سٹیٹس آ جائے گا کہ ورک پرمنٹ یا ویزا آپ کو ایشو ہو گیا یا نہیں ہو ٹھیک ہے بھائی اور اس کے علاوہ اور کوئی کوششن ہے تو جو سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہمیں پیمنٹ چاہیے ہوگی وہ آپ سے اسامہ بات کر لیں گے یا میں بات کر رہوں گے یا جس طرح بھی خیر میں ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا اسامہ ہی آپ سے بات کر لے گا تو آپ سب سے پہلے جو چیز ہے آپ کا پاسکورٹ کا فرسٹ پیج چاہیے ہوگا آپ کا جو سگنیچر والا پیج ہے وہ چاہیے ہوگا